تو دوستو اگر کوئی شخص ایسا ہو جسے ملازمت کی تلاش ہو اور اسے نوکری نہ ملتی ہو تو دوستو محنت کے باوجود بھی اسے اللہ پاک نوکری عطا نہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے مبارک نام یا مالک الملکی یعنی یہ نام یہ اسم دو ناموں کا مرقب ہے تو دوستو اس نام مبارک کو یعنی یہ دو الفاظ ہیں اور دو کلمات ہیں ان کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ مرتبہ اول و آخر درود پاک بھی پڑھے درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے تو اللہ پاک اسے ایسے غیب سے سامان پیدا کرے گا کہ اسے نوکری مل جائے گی اور اس اسم کو وہ چالیس دن کے لیے کرتا رہے چالیس دن اس اسم کو کرے اور اس کے بعد جب بھی وہ گھر سے نکلے یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے وہ ستر مرتبہ اس اسم مبارک یا مالک الملک کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی جو زندگی کی تنگ دستی ہے بے روزگاری ہے اس کی کبھی ختم نہ ہوگی یہ جو ستر مرتبہ وہ صرف یہ نام بھی پڑھ سکتا ہے یا مالکو بس اتنا کچھ پڑھ سکتا ہے تو انشاءاللہ نوکریں بھی ملے گی اگر تنگ دست کی ہے بے روزگاری ہے تو ان سے بھی انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی تو دوسلہ